حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے اس کو دین میں فقاحت نصیب کر دیتا ہے دولت کا قصرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے قارون کو دولت دی فرعون کو دولت دی بادشاہت بھی دی حامان ہے شداد ہے شدید ہے کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالے گزرے اللہ ان پہ راضی نہیں تھا لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے ان کو بھی دولت عطا کی اور بھی لوگوں کو حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی دولت بھی دی بادشاہت بھی دی تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا لیکن فقاحت فی الدین دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا دین کی سمجھ دے دی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے جس کی بھلائی چاہتا ہے جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جللہ شہرہو دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا سَحَلُ اللَّهُ لَهُ بِهِ تَرِيقًا لِلْجَنَّةِ تو وہ جنت کے راستے پہ چلا جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا جلا جاتا ہے تو راہِ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں حضرتِ سُلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا یا دولت لے لو یا بادشاہت لے لو یا پھر علم لے لو یا تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا یا دولت لے لو یا بادشاہت لے لو یا علم لے لو انہوں نے کہا ہم مالک مجھے علم دے دے کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گریفتار کر لیا تو جب گریفتار کر کے دربار میں لائے گیا تو جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا تمہیں معاف کرتا ہوں اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی اہدہ دینا چاہتا ہوں اب تم بتاؤ تم کونسا اہدہ قبول کرو گے اب ہمارے اکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو مجھے ٹیچر لگا دو تو وہ بادشاہ ہس پڑا کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو تو یہ بادشاہی ہے یہ شہنشاہی ہے تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا اللہ اس کے لئے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے تعلیم و تعلیم کا جہان حقیقی جہان ہے تو باقاعدہ آٹھ سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھیں ان میں نماز روزہ حج زکاة اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل اسی طرح جو ہے وہ کفر اسلام بنیادی عقائد یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں تو ان کو سیکھنے کے لئے علمی حلقوں میں جانا بیٹھنا علماء کی صحبت میں بیٹھنا یہ اپنے اوپر لازم کر لیں ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کی عذاب مسلط ہو گئے چونکہ بہت گناہ گار تھا تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگے تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس قلفت کو اس عذیت کو دور کیا لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان الرحیم کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا تو اولاد اگر رحمان کہے اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو اگر اولاد عالم دین ہو اگر اولاد پنج گانا سجدوں کی عادی ہو میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں فر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا رب نغفر لی والے والے اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے تو خوش نصیب ہیں وہ ماباپ جن کی اولاد نمازی ہے اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الاللہ محمد رسول اللہ لفظ اللہ اور پھر اس کے بعد لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑے تو یہ اولاد کو آپ تربیت میں دیں گے بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کے ذمہ ہے کہ ان کا خوبصورت نام رکھا جائے احب الاسما اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہیں وہ کون سے ہیں عبداللہ و عبدالرحمن جو اللہ کو بہت محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور دوسرا نام عبدالرحمن اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو تو حضور کے اسما پر اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں بیٹے کا نام محمد رکھا جائے بیٹے کا نام احمد رکھا جائے بیٹے کا نام محمود رکھا جائے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دستر خان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گا اللہ ناموں کی برکتیں اتارتا ہے سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز تو اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام محمد تھا تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا گھرتا تھا تو ایک دن بادشاہ واشرو میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو تو بیٹے نے پانی دیا لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا تو اپنے باپ سے کہا تو ایاز نے بڑی نیاز مندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے کوئی کوتا ہی ہو گئی اس نے کہا کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ پکارا تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہا ساتھ جی بولتے تھے محمد جی اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا جب نام بھوکارتے تھے تو حضور کے نام پہ نام رکھا ہے تو اس کی بھی تقریم کریں اور جس کا یہ نام ہے اس کی بھی تقریم کریں تو اچھا نام رکھنا اور یہ ساتھ دن رکھنا مسنون ہیں تو نام حضور کے نام پہ رکھو اسمائے باری کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھو بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے کی ہے ان ایام میں تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نام کمل کر دیتا ہے تربیت کی بنیادیں ماباپ ہیں مولیمین اساتذہ ہیں ممبر و محراب ہے اور ہمارا معاشرہ ہے لیکن جب بچہ سات آٹھ دس سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا زیادہ عمل سے سیکھتا ہے اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں لیکن اس سے زیادہ وہ آدات کو کاپی کرتا اس لیے ماں باپ اگر سالح ہوں گے تو اکس بیٹوں میں دکھائی دے گا بچیوں میں دکھائی دے گا اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ سالحیت کے نور سے محروم ہوں گے تو اس کا اکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا الولد سر اللہ ابی ہے اولاد والد کا راز ہوتی ہے ابتداعا بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں اور مائیں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اس لیے ہم جتنے بھی مشاہید دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تحجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی ہے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے بیٹا الف لا میم پڑھو تو بیٹا سپارہ زبانی سنا دیتا تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پہلا حفظ ہے تو دوسرے پارے سے سیع اکول اس صفحہ سے سب کا آغاز کرتا ہے تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا تیسرے پارے سے چوتھے پارے سے حتیٰ کہ چودہ پارے حضرت قطب الدین بختیار کا کی اپنے استاد کو سنا دیتے کہا کہ استاد جی مجھے پندرہ پارے سے شروع کیجئے تو استاد کہتا بیٹا جس درستگاہ سے چودہ پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ تھی اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی پہلے چودہ پاروں کی تلاوت کر لیتے اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا کتب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام جو مرتبہ جو مقام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو ہے وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس چالی دینار ہیں تلاشی لی تو دیکھا واقعی چالیس دینار تھے تو کہا کہ یہ عجیب ماجرہ ہے لوگ تو چھپاتے ہیں آپ بتا رہے کہا میری ماں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا میں اس وسیعت پہ کھڑا ہوں اگر پندے زدر ویش پذیری ہزار امت بمیر تو نہ میری اکوال نے کہتا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو ہزار امت مر جائے گی امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی اور وہ ارز کیا کول سے زیادہ عمل سے سیکھتے گھر کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا ہم جز ہے اور جو اولاد جوان ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرم اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول خوش گوار ہونا چاہیے اور اس میں دو بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت گھر کے محول میں اگر یہ دو چیزیں آپ لے آتے ہیں جو ہی ازان ہو تو تمام افراد خانہ مسلح بچھا لیں اور مسلح بچھا کر کے نماز پڑھیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسلح کا روح کریں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبعہ کے اندر صالحیت پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت اگر دونوں اوقات میں ہو صبح بھی اور رات کو بھی تو بہت اچھا لیکن اگر دو وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول ہونا چاہیے اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی محول میں اس کی اپنی ایک براکات ہے جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں اللہ اکبر وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتہ ہو کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی اور تیسرا جو ہے وہ تصویر جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویر لگی ہوتی تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے سو روپے کا مو کوئی دیکھتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے میں ایک دہاد کرنے والا ہوں سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے اچھا جوتہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتہ چھوڑے بھائی کا جوتہ ایک دوسرے کے جوتے مانک لوگ لے کے جائے کرتے تھے سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری ماں کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپیر کو کھا لینا اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی اور آج ہر بچہ دو سو تین خورپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے اور جو اس کی جبیں بری ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو کاد آور سکرین یں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے کسرت کچھ چیز نہیں ہے برکت کچھ چیز ہے تو اللہ سے کسرت کی برکت مانگو جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور تمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اصل مقصود تو تمانیت ہے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں اور پانچ گانہ نماز کے لیے گھر میں مسلح بچھیں مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مسلح بچھائیں اور مرد حضرات مسجد کا روخ کرے تو پھر دیکھنا کہ اس کے اصلاح مرتب ہونے لگے آیا حضور علیہ السلام نے اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوز کوسر میں بھی میرے ساتھی ہو اور راکہ کریم علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرما سب سے زیادہ جس نے میرے احسانات کی ہیں وہ ابو بکر ہے حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو اسلام کو میرے قاز کو نفع دیا ہے میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اللہ اکبر فبقا ابو بکر تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے حضور میں بھی آپ کا ہوں مال بھی آپ کا ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں تو فرمایا میں نہیں ملوں گا ابو بکر تو ملے گا نا تو علماء نے علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین دن ان کو مسلح پہ کھڑا کیا ایام مرز میں پھر سترہ نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی پھر حضور کا وصال ہو گیا اور یہ درناک لمحے تھے حضور کے وصال کے اللہ اکبر صحابہ کے کلیجے جل گئے حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لیراتے تھے تلوار اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا کوئی وصال نہیں ہوا حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے یہ سکتے کی کیفیت ہے حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے سب کام چھوڑ دیا ہاتھ اٹھائے اللہم ازہ بسری حتی لا اراباد حبیبی محمد اہدہ اہلا مجھے اندھا کرنے آنکھوں کے دیئے میرے اوپر وہ مسیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازق موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے تو منافق نے کھیل کھیلا وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے سے رونکیں تھی مسجدیں آباد تھی سجدے تھے قرآن کی تلاوت تھی اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں اب کس نے روزہ رکھنا ہے اب کس نے زکاة دینی ہے اب کس نے حج کرنا ہے ختم کہانی یہ بات کرنی شروع کرتی اب یہ بڑی نازک صورتحال تو کیا حضرت ابو بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تو کہا کہ کیا حضور کے وسال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دوگے کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لئے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دوگے لوگوں نے کہا نہیں تو کہا پھر اٹھو نبی کے دین کا پرچم تام حضور کا وسال ہو گیا ہے اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندوں پہ وہ بوجھ لینا ہے تو کیا جس کے لئے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے صحابہ کے اندر حمد پیدا کیوں چھوڑیں گے ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں تاریفیں کرتی رہے مدھو ستائش کرتی رہے ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے تربیت کے جو اجزا تھے وہ چار پانچ ہیں یعنی ماں باپ استاد مولیمین ممر محراب اور معاشرے کے تمام مفراد لیکن معاشرے نے دست برداری کا اعلان کر دیا لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا یہ بات سننے کو ملتی ہے نا کسی کو کہنے کا دور آج کل تھے اپنے پتر نہیں مان دے جی ہم کیوں برا بنے تو معاشرے نے دست برداری کا اعلان کر سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آکے پیرٹ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت تھا آج کوئی دور آئے کسی کو بات کرنے کا تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا مسجد و محراب کے ممبر انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیت یہ بھی چھوڑ دیا رہ گئے اب ماں باپ تو سارے ماں باپ اتنے زیرق اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلے جاتی باہر سے بچے جو چیزیں اخص کر کے آتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھ دیں کہ ان کو کیا پتا یہ تو دکیہ نوس ہے یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں تو وہ ماں باپ کی بات مانتے شوخ معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی اور یہ جو رویہ کہ ہمیں کیا لگے جی اپنے گھر کو چھارج بجائے یا چلے